موسیقی 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 بروٹ کے سابق ایمڈیز سلمان چانڈیو نے پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ڈی سیلنیشن پلانٹ ایک سیاسی نارا بن چکا ہے کراچی میں پہلے لگنے والے ایسے کئی پلانٹ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ دس بنا زیادہ ایک دوسرا ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ لگتا کہاں ہے ڈی سیلنیشن پلانٹ ابھی تک پانچ اچھے لگائے کراچی میں سب فیلو اور گئے کیوں انہوں نے جہاں چاہا کھوڑا نیچے پانی گھارا ہوگا اس کو ڈی سیلنیشن کہتے ہیں سال نکال لیتے ہیں آرو پلانٹ سے لگا ہے آرو پلانٹ جی پتہ پڑھا کہ اس کی یلڈی اتنی نہیں ہے جتنی چاہیے تھی اس کے پلانٹ کے لیے وہ سب فیل پڑے ہوئے ایک دوسری بات یہ ہے اب تو یہ سمندر پہ لگا رہے ہیں اب جو سمندر پہ لگا رہے ہیں ایک تو کر رہے ہیں کہ میں پیٹی کے پاس لگاؤں گا پیٹی فل آف سیوریج ہے وہ تو آپ کے سی وارٹر میں سیوریج ہوگا گھٹرک مانی ہے اس کو وہ کٹامنیشن کو کیا کرو گے پیتھو جن پیٹراز کو کیا کرو گے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ تھٹا سے یوں سلو پاتا ہے کراچی کو سمندر تک سمندر لوشت ہے اتن سے آپ کتنی سٹیج پپنگ کر کر آکے گناب تک لے جاؤ گے اس کو سی وارٹرک کو ایک مطابق کراچی میں پانی کی طرف اب ایک عرب گیلن روزانہ ہے لیکن شہر کو لگ وقت پچپن سے ساٹھ کروڑ گیلن پانی دی جاتا ہے یعنی کراچی کو تقریباً ساٹھ کروڑ گیلن پانی کی خلط ہے تقریباً آدھا پانی جو کراچی کو ریکوائیڈ ہے وہ اس وقت ملتا ہے اور اس طرح سے کراچی آدھا کراچی جو ہے وہ پانی کیلئے ترس رہا ہے فریجڈی یہ ہے کہ پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ کے فور نو سال سے تاقیل کے شکار ہے حالی جی جھیل سے بھی پیسٹھ ملین اضافی پانی کا منصوبہ ابھی پانس سال سے نامکمل پڑا ہے جبکہ دستیہ پانی کی پچیس ستیس پیسد مقدار پانی کی بوسیدہ لائنوں کی وجہ سے زائع بھی ہو رہی ہے حکومت سن اس سلسلے میں دل جمعی سے کہتی ہے وہ کام کر رہی ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ اور دوسرے جو اس سلسلے میں ضروریات ہیں اس کا جائزہ لے رہی ہے آج اس سلسلے میں کیابلٹ پہ کیا فیصلے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے حکومت سن اس سلسلے میں کیا کچھ کر چکی ہے سب کچھ ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرسزا وحاب وزیر اعلیٰ سن کے مشیر اعلیٰ بھی ہیں بہت بہت شکریہ مرسزا وحاب صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پانی کی فراہمی کے حوالے سے لگی رہا ہے کہ کیابلٹ کی پہلی میٹنگ میں بھی اور آج بھی کہ یہ ٹاپ پرائیورٹی میں ہے حکومت سن کی تو فوری طور پر کیا اتنامات ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاملان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ پرائیورٹی میں اس لیے ہے کہ ہمارا منشور بھی اگر آپ دیکھیں تو بلاول صاحب نے پانی کو بڑا پرائیورٹائز کیا اور ڈی سیلنیشن کا ہمارے منشور میں بھی ذکر تھا تو ہم ایک بیگراؤنڈ ورک کر کے آ رہے ہیں پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی کا پرابلم ہے کیا دیکھیں کراچی اس وقت شہر کی جو ٹوٹل پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً گیارہ سو ملین گیلن ہے پر ڈے اس کے اندر دو سورسز ہیں جس کے تھوک کراچی کو پانی سپلائے کیا جاتا ہے ایک ہے کینجھر جیل جہاں سے ہمیں ساڑھے چار سو ملین گیلن ملتا ہے اور دوسرا سورس ہے ہب ڈیم جہاں سے ہم کو سو ملین گیلن ملتا ہے انفورچنیٹلی بارش ہوئی نہیں دریاؤں میں پانی سوکتا چلا گیا تو ہب ڈیم اس وقت سترہ ملین گیلن ہم کو پانی پروائیڈ کر رہا ہے تو ٹوٹل کراچی کو جو پانی مل پا رہا ہے وہ تقریباً چار سو ستر ملین گیلن ہے جو کہ فورٹی فائیف پرسنٹ بنتا ہے ہماری ایکچول ریکوائرمنٹ کو اس ایشیو کو ایڈریس کرنے کے لئے سندوقوں میں دو چیزیں فوری طور پہ پچھلے ٹینیور میں کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک کے فور پہ بڑا تیزی سے کام سٹارٹ ہوا اس کا شیڈیول ٹائم اب دوہزار انیس جولائے لگ بھگ کہتے ہیں جو کہ کراچی کو اضافی دو سو پینسٹ ملین گیلن پانی انشاءاللہ فرام کرے گا اور جو ہمارے ایشیوز ایڈریس ہوں گے لیکن ایشیو جو ہے وہ ریزولف نہیں ہو پائے گا اب جو گلوبل وارمنگ جس طریقے سے پاکستان کو اس نے ایفیٹ کیا ہے بارشیں ہمارے ہونی رہی دریاؤں میں پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے تو اس کے اندر جو واحد سورز بچتی ہے ہمارے پاس وہ سمندر کی ہے تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس منصوبے کے ساتھ ہے کہ جس طریقے سے صرف مشرق کے وسطہ میں نہیں بلکہ اب دنیا بھر میں ڈی سالینیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے خواہ جنوبی افریقہ ہو لندن شہر ہو آسٹریلیا چلے جائیں یورپ میں کچھ ایسے ممالک ہیں امریکہ ہے چین ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح انسانی پاپلیشن بڑھتی جا رہی ہے اب سورس آپ کو انٹ کرنی پڑے گی مگر ہے بہت ایکسپینسیو آپشن بہت ہی ٹیکنیکلی ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اس میں بڑی نو ہاؤ چاہیے اور ہمارا ایک بڑا سار ایکسپینس ہے ڈی ایچ اے نے کوشش کی ہے آپ سے کئی سال پہلے سو دیڑ سو ملین ڈالر وہاں پہ سٹک ہو گیا ایک بیگا وارٹ پانی بلی نہیں بنی اور ایک گیلن پانی نہیں اس سے نکلا تو اب یہ تو بڑا پھوک پھوک کے تظہب لیٹ می ایکسپین دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ سار ایکسپینس ماضی میرا بڑ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے اس چیز کو کلیر کرلیں کہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ڈی سالینیشن ہو نہیں سکتی یہ چیز غلط ہے ڈی سالینیشن بلکل ہو سکتی ہے ہمیں کمپنی نے آکے پریزینڈ کیا ہے ہمارے ٹیکنیکل ایکسپینٹ نے بتایا کہ بلکل ڈی سالینیشن ہو سکتی ہے جو پرانا کوجن کا پروجیٹ تھا اس کی کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں چل پایا دو ایشوز اس کے اندر بنیادی طور پہ تھے ایک کہتے ہیں کہ مشینری کا ایشو تھا بر چلیں اس کو بھی میں سائیڈ میں رکھوں بگیسٹ ایشوی تھا ایکوٹی کا ڈی اے چین نے اس کے اندر ایکوٹی نہیں ڈالی تھی وہ جو پرائیوٹ کمپنی تھی اس نے پرائیوٹ بینکوں سے قرضہ لے کے پیسہ لگایا جب دو ہزار آٹھ کے اندر گلوبل فائنانشل کرائیسز آیا تو وہ اپنی پیمنٹس نہیں کر پایا ڈی فالڈ کر گیا اور میٹر لیکویڈیشن میں چلا گیا جس کے ایسے وہ پروجیٹ کبھی چل نہیں پایا تو اس لیے اس بار فرق ہی ہے کہ ایک حکومت سوورن طور پہ اس کی فائنانشل بیکنگ کرے گی اگر حکومت پاکستان ماضی میں اس کی بیکنگ کرتی یا حکومت سندھ نے اس کی بیکنگ کی ہوتی تو میرے خیال میں اس طرح کے فائنانشل ایشوز نہیں آ پاتے اب پاکستان پیپلز پارٹی نے تہیہ کیا ہے اور سندھ کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی جدت والا ایڈیال آ کے کوئی آوٹ او دو باکس تھنکنگ کے ساتھ اس پانی کے مسئلے کو اڈریس کرنا پڑے گا اور اسی لیے ہم نے کام سٹارٹ کیا پسلے کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کابینہ کی کمیٹی بنائی گئی تھی تین میمبرز کی کہ وہ سی بی اسی کے ساتھ کانٹائٹ کرے اور ان سے پوچھے کہ کیا وہ پانی خریدنے کو تیار ہوں گے کی نہیں ہم نے ان سے بات چیت کی تھی اور وہ پروسیس ہمارا چل رہا ہے آج بھی صبح ہبکوں نے آ کے ہم کو پریزنٹیشن دی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ آپ ڈی سیلنیشن کے پروجیٹ کو اچھا یہ ہوگا پورا ٹرانسپیرنٹ نہیں جی ایپسلوٹلی جی لیکن میں ایک چیز کی تصریح کر دوں آپ نے کہا کہ ہبکوں سے ہمارا اگریمنٹ ہو گیا یہ بات غلط ہے ہبکوں نے آ کے پریزنٹیشن دی ہے چیف منسٹر صاحب کو میں بھی وہاں موجود تھا کہ کس طریقے سے اس پروجیٹ کو آپ انیشیئٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس پروجیٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ میکزموم ریلیف ہم صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور کراچی کے لوگوں کو دے سکیں بہت بہت شکریہ جناب مرسزا بہاب ہمارے صاحب ہم پچھتر فیصد کی قریب ہم ہمارے ایشوز اڈریس ہوں گے لیکن ایشو جو ہے وہ ریزولو نہیں ہو پائے گا اب جو گلوبل وارمنگ جس طریقے سے پاکستان کو اس نے ایفیٹ کیا ہے بارشیں ہمارے ہونی رہیں دریاؤں میں پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے تو اس کے اندر جو واحد سورز بچتی ہے ہمارے پاس وہ سمندر کی ہے تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس منصوبے کے ساتھ ہے کہ جس طریقے سے صرف مشرق وستہ میں نہیں بلکہ اب دنیا بھر میں ڈی سالینیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے جنوبی افریقہ ہو لندن شہر ہو آسٹریلیا چلے جائیں یورپ میں کچھ ایسے ممالک ہیں امریکہ ہے چین ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح انسانی پاپلیشن بڑھتی جاری ہے اب سورس آپ کو اندرینٹ کرنی پڑے گی مگر ہے بہت ایکسپینسیو آپشن بہت ہی ٹیکنیکلی ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اس میں بڑی نو ہاؤ چاہیے اور ہمارا ایک بڑا سار ایکسپیرینس ہے ڈی ایچ اے نے کوشش کی ہے آپ سے کئی سال پہلے سو دیڑ سو ملینڈ ڈالر وہاں پہ سٹک ہو گیا ایک میگا وارٹ پانی بڑی نہیں بنی اور ایک گیلن پانی نہیں اس سے نکلا تو اب یہ تو بڑا پھوک پھوک کے طرح دیکھیں بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ سار ایکسپیرینس ماضی میرا بڑھ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے اس چیز کو کلیر کر لیں کہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ڈی سالینیشن ہو نہیں سکتی یہ چیز غلط ہے ڈی سالینیشن بلکل ہو سکتی ہے ہمیں کمپنی نے آکھے پریزینڈ کیا ہے ہمارے ٹیکنیکل ایکسپیرٹ نے بتایا کہ بلکل ڈی سالینیشن ہو سکتی ہے جو پرانا کوجن کا پروجیٹ تھا اس کی کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں چل پایا دو ایشوز اس کے اندر بنیادی طور پہ تھے ایک کہتے ہیں کہ مشینری کا ایشو تھا بڑ چلیں اس کو بھی میں سائیڈ میں رکھوں بگیش ایشو یہ تھا ایکوٹی کا ڈی اے چین نے اس کے اندر ایکوٹی نہیں ڈالی تھی وہ جو پرائیوٹ کمپنی تھی اس نے پرائیوٹ بینکوں سے قرضہ لے کے پیسہ لگایا جب دو ہزار آٹھ کے اندر گلوبل فائنانچل کرائیسز آیا تو وہ اپنی پیمنٹس نہیں کر پایا ڈی فالڈ کر گیا اور میٹر لیکویڈیشن میں چلا گیا جس کے ایسے وہ پروجیٹ کبھی چل نہیں پایا تو اس لیے اس بار فرق یہ ہے کہ ایک حکومت سوورن طور پہ اس کی فائنانچل بیکنگ کرے گی اگر حکومت پاکستان ماضی میں اس کی بیکنگ کرتی یا حکومت سندھ نے اس کی بیکنگ کی ہوتی تو میرے خال میں اس طرح کے فائنانچل ایشوز نہیں آ پاتے اب پاکستان پیپلز پارٹی نے تہیہ کیا ہے اور سندھ کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی جدت والا ایڈیال آ کے کوئی آوٹ او دو باکس تھنکنگ کے ساتھ اس پانی کے مسئلے کو اڈریس کرنا پڑے گا اور اسی لیے ہم نے کام سٹارٹ کیا پسلے کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کابینہ کی کمیٹی بنائی گئی تھی تین میمبرز کی کہ وہ سی بی سی کے ساتھ کانٹائٹ کرے اور ان سے پوچھے کہ کیا وہ پانی خریدنے کو تیار ہوں گے کی نہیں ہم نے ان سے بات چیت کی تھی اور وہ پروسیس ہمارا چل رہا ہے آج بھی صبح ہبکو نے آکے ہم کو پریزنٹیشن دی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ آپ ڈی سیلنیشن کے پروجیٹ کو اچھا یہ ہوگا پورا ٹرانسپیرنٹ نہیں جی اپسلوٹلی جی لیکن میں ایک چیز کی تصریح کر دوں آپ نے کہا کہ ہبکو سے ہمارا اگریمنٹ ہو گیا یہ بات غلط ہے ہبکو نے آج آکے پریزنٹیشن دی ہے چیف منسٹر صاحب کو میں بھی وہاں موجود تھا کہ کس طریقے سے اس پروجیٹ کو آپ انیشیئٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس پروجیٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ میکزموم ریلیف ہم صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور کراچی کے لوگوں کو دے سکیں بہت بہت شکریہ جناب مرسلہ بہاب ہمارے ساتھ